پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدورہ خان ہوں آج پرائیم سٹر امران خان صاحب نے جب ٹیلی فون کالز کا جواب دے رہے تھے تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ پر بات کرتے ہوئے ہیلتھ سسٹم کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیلتھ کارڈ ہی نہیں ہم ہیلتھ سسٹم کو امپروف کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہیلتھ سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ہیلتھ سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے اجزاء ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کر ایک سسٹم کو بناتی ہیں نظام کو بناتی ہیں اور مختلف ادارے ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں تو یہ نظام تشکیل پاتا ہے اور ان اداروں میں سے ایک ڈراب بھی ہے وقتاں فوقتاں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے مختلف حکامات آتے رہتے ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا دو تین چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پر بیس نومبر دوہزار اکیس کو ایتھیکل مارکٹنگ ٹو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ڈرول ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے عنوان سے ایک فارمسٹیوٹیکل انڈسٹی کی ریگوریشن کے لیے ایک ذابطہ اخلاق جاری کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ عدویات تجویز کرنے کے عوض تحائف نہیں لیں گے دواساز کمپنیاں غیر ملکی دورے نہیں کریں گی کرائیں گی اور اس کے ان کے لیے رہائش کھانے پینے جیسی سہولیات ان کو فراہم نہیں کریں گی اس کے علاوہ انیس اپریل دوہزار اکیس کوڈ ریپ نے یہ حکمات بھی جاری کیے تھے کہ ڈاکٹرز برینڈ نیم کی بجائے جنیرک نیم یا سالٹ نیم کے ساتھ دوائی تجویز کریں گے لیکن آج تک اس پر عمل درامت ان تمام سی دور جن کا بھی میں نے ذکر کیا اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر عمل جب قانون بنا جاتا ہے تو عمل درامت کرانے کا کوئی میکانیزم بھی بنا جاتا ہے کہ یہ نہیں بنایا جاتا اب سالٹ نیم یا جنیرک نیم لکھنے کے بجائے ڈاکٹرز آج بھی جو ہے وہ برینڈ نیم ہی تجویز کرتے ہیں مریض کو اور مریض جو ہے وہ میڈیکل سٹور پہ جا کے اڑ جاتا ہے کہ میں تو وہی دوائی لوں گا جو مجھے ڈاکٹر نے لکھے دی اور وہ شکوک و شبہات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں صرف ایک عام آدمی نہیں کچھ پڑے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نے دی ہے وہی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ ایسی سٹڈیز پاکستان میں کی گئی ہیں حال یا سالوں میں جس کے مطابق جو میڈیسن مریض کو پریسکرائب کی جاتی ہے اس کو جانچنے کا کوئی طریقہ کار پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ ڈاکٹرز جو دوائی تجویز کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے پھر پاکستان میں ضرورت سے زائد عدویہ تجویز کی جاتی ہیں اور اس حوالے سے بھی پاکستان میں سٹڈیز کی گئی ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک سٹڈیز کے مطابق یہاں پر ایک ڈاکٹر فیکس جو مریض کو ایوریج میڈیسن دیتا ہے وہ تقریباً ساڑھے تین گولی بنتی ہے لیکن دنیا میں ریکمینڈڈ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو جو گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں وہ آپ تجویز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چار پانچ تک بھی دوائیاں ایک مریض کو دی جاتی ہیں جو کہ اپنی بیماری سے لڑا ہوتا ہے پھر پاکستان میں پچانوے فیصد انجیکشنز ایک تحقیق کے مطابق غیر ضروری طور پر لگا جاتے ہیں پھر پاکستان میں عدویات کے مزیر اثرات کا اگر ڈاکٹر نے غلط دوائی تجویز کر دی ہے تو اس کے جو مزیر اثرات مریض کے اوپر ہوتے ہیں اس کا جائزہ لینے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اور ہم ایسی کہانیاں روزانہ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ غلط انجیکشن لگانے سے یا غلط دوائی دینے سے یا گلی محلے میں کسی ڈاکٹر سے جو کہ شاید ڈاکٹر تھا بھی یا نہیں اس سے دوائی لینے سے ایک جو شخص ہے وہ اس کی بیماری پہچیدہ ہوئی ابتدائی طور پر پھر وہ جاں بھاگ ہو گیا لیکن آج تک یہ طریقہ ہمارے ہاں کوئی ڈھوننے کا نہیں ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر ہی کی غلط دوائی کی وجہ سے موت کے موں میں چلا گیا یا اپنی بیماری کی وجہ سے چلا گیا گھر والے بھی سبر شکر کر لیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیلتھ سسٹم کو بناتی ہیں اور آج پرائمیسٹر جو ٹیلی فون کالز لیتے ہوئے بات کر رہے تھے وہ ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہے تھے اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں جالی عدویات کا ہونا عدویات کا قلت کا ہو جانا پھر عدویات کا قلت کے بعد مہنگا ہو جانا جیسے آج کی ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ لاہور میں جو پینڈال جیسی ٹیبلٹ ہے وہ نایاب ہو گئی ہے وہ مشکل سے مل رہی ہے پھر اس کی جب وہ دستیاب ہوگی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس طرح کی صورتحال میں ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں ڈراب کیا کر رہی ہے فارمسیوٹیکل کمپنیاں کیا سوچ رہی ہیں ان کا اس طرح کی ریگولیشنز پر کیا ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے ان کا اس پر نکتہ نظر کیا ہے تو یہ تمام چیزیں آج ہم ماہرین اور ڈاکٹرز کے سامنے رکھیں گے اور ان سے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ ڈاکٹر کیسے سرجاد صاحب موجود ہیں سینللہ پی ایم اے پاکستان کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدی کے کہتے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں توکیر الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمن فارمسیوٹیکل مینفیکٹرنگ اسوسییشن ہے توکیر صاحب بہت شکریہ خوش آمدید کچھ دیر میں مجھے ڈاکٹر سلمان حسیب جوئن کر رہے ہیں وائیڈیے کے رہنما ہیں اور نوشین حامی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکٹری ہیں ہیلتھ کی میں تمام اہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے مجھے نوشین حامی صاحبہ یہ بتائیے کہ جن قوانین کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے وہ جو ایتھیکل مارکٹنگ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ڈراب کا جو ہے ہم پورا ایک ایکٹ جو ہے وہ نیا لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ جیسے ہی وہ ایتھ پاس ہوتا اور اس کی انکلیمنٹیشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنی چیزیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری دوائیوں کے اوپر ان کی کالٹی کے اوپر اور جن چیزوں کا آپ نے ایتھیکل مارکٹنگ ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈریس کی جائیں اور انشاءاللہ ایک بہتر کنٹرول وہ سامنے آئے گا کیونکہ ابھی اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے گراث پائسنگ پولیسی ہے اور ان ساری چیزوں میں بہت چیزوں میں انپروفمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ بہتر کنٹرول جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر آ سکے تو وہ لیجسلیشن سیار ہے اور آنے والے دنوں میں وہ پانڈیمک میں پریزنٹ کی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ صرف پولیسی آئے گی کیونکہ بہت ساری کانون سازی میں ہم ڈاکٹر صاحبہ دیکھتے ہیں کہ پہ جاتی ہے کانون آ جاتا ہے اور عمل درامت کا میکنیزم نہیں آتا تو اس پر ساتھ ہی ساتھ یہ کیسے ہوگا کہ گلی محلے میں اس کو پابند کیا جائے ڈاکٹرز کو کہ وہ ریگولیشنز کے مطابق ہی پریسکرپشن دے رہے ہوں جی بالکل اس کے لیے ہماری انشاءاللہ تعلیٰ جو ٹیم ہیں اور ابھی بھی جو دوائیوں کی قولیٹی کنٹرول کے لیے اور سب کے لیے گرگ انسپیکٹرز کی ایک پوری ٹیم فیڈرل گرمنٹ کی بھی اور پروینشل گرمنٹ کی بھی موجود ہے جو کہ ان چیزوں کا منٹر کرنے کے لیے فیلڈ میں ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی ریسنٹ ریپورٹ جو میں نے بھی چیک کی ہے تو بے تہاشا فائنز ہوئے ہیں بہت سارے دکانیں سین ہوئی ہیں تو جہاں کہیں پر بھی ان چیزوں کی انپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی یا ہم دیکھتے ہیں کہ بریک کیا جا رہا ہے تو دیفنیٹلی ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور شاید وہ بہت زیادہ آپ لوگ تک پہنچتی نہیں ہے وہ والی نیوز اگر ایک میکنزم ہے جس کے تحت ان کے اوپر ٹیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے اور وہ آنے والی لیجسلیشن کے ساتھ جائر ہے وہ مزید فرانگ ہوگا چلے میں میں حیران ہوں کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی میں رہتا ہوں اور میں جن جن ڈاکٹرز کے پاس جب جب جاتا ہوں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے میں نے آج تک سالٹ نیم کے ساتھ پریسکرپشن نہیں دیکھی ان سب ڈاکٹرز کے خلاف اگر یہ قانون ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ سیل کیا جاتا ہے ابھی قانون جی نہیں ابھی ایڈوائزری ایشو ہوئی ہے گرم کی طرف سے ابھی پابانٹ نہیں ہے ایک ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے مگر یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ قانون کے بارٹیوڈی سامنے آئے گا ٹھیک ہے چلیے ڈاکٹر کیسل صاحب یہ پہلے تو یہ بتا دی یہ قانون ہے کیسا جس نے ڈاکٹرز برینڈ نیم کی بجائے سالٹ تجویز کریں گے یہ صحیح ہے آپ کی اس پر رائے کیا ہے پہلے تو یہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصد آپ کا سب سے پہلے ایک میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ کوئی بھی گواہ کا جو برینڈ نیم ہے وہ پلیز آپ نہ لیں اور نہ ہی اپنے ٹیلی ویژن پہ دکھائیں آپ ایک پیرسٹر مال کے برینڈ کا نام آپ دکھا رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے اور قیمت تو پلیز یہ میں پہلے بھی دو سال سے چیخ رہا ہوں کہ کوویڈ میں بہت ساری اس طرح کے ڈسکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مارکٹ سے غائب ہو جاتا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کرائسس ہو جاتی تو ایک میری آپ سے درخواست ہوگی تمام میڈیا سے بھی آپ کے توسر سے کہ کوئی بھی برینڈ نیم نہ بولے ہاں پیرسٹر مال آپ بول سکتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیسیکلی جو آپ نے سوال کی آسد بہت امپورٹن سوال ہے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ جو یہ نوٹیفکیشن بتا رہی ہیں جاری کیا ہے ڈرائب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جو کہ ڈرائب کا ڈومین نہیں ہے ڈرائب اس طرح کے نوٹیفکیشن نہیں نکال سکتا ہے ڈرائب اپنا کام تو کرتا نہیں ہے صحیح سے جو اس کی ریجسٹریشن دباؤں کی ہونی چاہیے کس کی ہونی چاہیے کس طرح ہونی چاہیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس پہ بعد میں بات کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم سب باتیں کو مانتے ہیں جو آپ نے شروع میں انٹرو میں اپنی بات کی تھی کہ ڈاکٹرز کو گیفٹ ہے ڈاکٹرز کو بہت طریقے سے نوازہ جاتا ہے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں which is absolutely wrong نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل غلط ہے اور اس کو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی جینریک سسٹم میں لاتے ہیں تو پہلے تو آپ سسٹم کو صحیح کریں جینریک کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں میں ایز ای ڈاکٹر اساس آپ کو لکھتا ہوں مجھے لکھنا ہے کوئی دوہ ایسی جس کا برینڈ نیم نہیں میں جینریک نیم بتا رہا ہوں کہ پیراسٹمول میں نے لکھ دیا جی اب ایک انٹیبائٹک لکھ دیا جس جو سپرو فلوکسوسین اس کی جینریک نیم ہے اب وہ چلا گیا میڈیکل سٹور پہ آپ چلے گئے میڈیکل سٹور پہ now the situation is reverse کہ میڈیکل سٹور والا جہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے کیمرہ مین گھما لے پورے پاکستان میں کہیں پر بھی میڈیکل سٹور پہ سٹاف ہوتا ہی نہیں ہے وہاں پہ سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو میٹرک کے ایکزیم دینے کی تیاری کرتے ہیں یہ تو قانون کو in totality پھر نافذ کرنا پڑے گا جب سے یہ قانون ہے کہ فارمسیس ہی میڈیکل سٹور کے اوپر کھڑا ہوگا تو پھر وہ ہی کھڑا ہوگا تو اس کو پتا بھی چلے گا ایک عام آدمی تو اسے تو کمپنی نیم کے ساتھ بھی سرف کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے نہیں سر تو آپ ہوگا کیا حصد کہ پھر وہ یہ کہے گا کہ جب آپ جائیں گے پیراسٹرمال لینے کے لیے تو جو میڈیکل سٹور والا جو موجود ہے وہ پھر اپنی مرضی سے کس برینڈ کا کس کمپنی کی دوا آپ کو دے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا یعنی آپ یہ کہنے کہ وہ مرات جو میڈیسن کمپنیاں ڈاکٹرز کو دیتی ہیں وہ پھر میڈیکل سوروانوں کو جینا پڑے گی ایکزیکٹلی بلکل آپ سمجھ گئے حال نہیں ہے یہ مسئلہ آپ پیشن تھوڑی سے سمجھنی ہے آپ کو اور لوگوں کو بھی اور سرکار کو بھی سمجھنی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ شاید کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے ڈاکٹروں کی جو جو انیتھیکل کام کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد نہیں ہے وہ تھوڑی تعداد ہے لیکن اگر آپ یہ والا سسٹم لاتے ہیں تو اس میں تو پورا کا پورا خراب ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل سٹور پہ آپ ابھی تک مجھے افسوس ہے کہ نوشین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ آرڈر پاس نہیں کر سکے کہ میڈیکل سٹور پہ بغیر پریسکریپشن کے کوئی دوہ ڈسپینس نہیں ہوگی بیچی نہیں جائے گی وہ تو آپ جائیں آپ کسی کو بھی منع نہیں ہے آپ جائیں کہ کوئی ایسی سر ڈاٹر ساب ایک تحقیق کے مطابق یہاں پر پاکستان میں نائنٹی ایٹی نائن پرسنٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنا نام ساتھ میں نہیں لکھتے پریسکریپشن کے اوپر تو وہ پریسکریپشن بھی پریسکریپشن ہے ہی نہیں جس میں ڈاکٹر اپنا نام نہیں لکھا یا اپنے پیٹ کے اوپر میڈیسن تجویز نہیں کر رہا بلکل آپ کی بات درست ہے بلکل صحیح بلکل اور اس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اس میں باتیں ہیں چلیں میں ایک ایک کر کے چونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں ایک ایک کر کے آتے ہیں توکیر الحق صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ ڈاکٹرز کو مراد دینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ یہ تو ایک طرح سے رشوت ہوئی اور پھر ڈاکٹر کو آپ محمیز کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر بھی لکھ دے جہاں پر اس نے دو دوائیں دینی ہیں وہاں پر وہ چار لکھ کر دے تاکہ وہ زیادہ کمپنیوں کو بلائج کر سکے اور زیادہ مراد حاصل کر سکے جی اسلام علیکم جی پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں جو میڈیکل کمیونٹی ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ فارماسٹیکل کمپنی کے کہنے پہ اس طریقے سے ایک انیسیسیرلی جو ہے وہ میڈیسن لکھ دے تو یہ اس طرح کہنا کہ جی تمام میڈیکل کمیونٹی اس طرح کرتی ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اور یہاں اس پر مزید آگے جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جنارک صرف ڈاکٹرز جنارک لکھیں اور ڈرائپ نے ایک نوٹیفیکیشن دے دیا ہے ڈرائپ نے ایک میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور اس پہ آئے تھے ابھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے ابھی یہ صرف اور صرف ایک ان کی میٹنگ تھی جس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور میں ڈاکٹر کیسر سجاد کی بات کو بلکل سیکنڈ کروں گا کہ ڈاکٹرز اگر کوئی برینڈ لکھتا ہے وہ بیسیکلی کیوں لکھتا ہے کسی کامنی کا برینڈ وہ اس لیے لکھتا ہے کہ ڈاکٹرز کا اپنا کلینکل اینڈ سرجیکل ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس نے بہت سارے مریضوں پہ وہ دوا لکھی بھی ہوتی اور اس کا ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی بیسس پہ ڈاکٹر ایک پرٹیکولر برینڈ پرسکرائب کرتا ہے جس پہ اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اگر یہ چیز ڈاکٹر سے ہٹا کے کیمس پہ چلی جاتی ہے اس رول تو اس سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے نہیں مگر توقیر صاحب ایک ڈاکٹر کا ایک برینڈ کے اوپر اعتماد ہوتا کیوں ہے جب ایک میڈیسن چار کمپنیاں بنا رہی ہیں اور وہ چاروں اپرووڈ ہیں ریجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے اپنی تمام جو سرٹیفیکیشنز ہیں وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہیں کرائٹیریا پورا کیا ہوا ہے تو پھر ڈاکٹر کا اعتماد کسی ایک برینڈ پر کیوں ہو جاتا ہے ایک برینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کمپنی کی پروڈکٹ لکھ رہا ہوگا دیکھیں اس پہ ملٹی نیشنل ایک فار ایکزامپل سے پروفلوکسسن ہے ملٹی نیشنل کی بھی ہے اور دس اور نیشنل کمپنیز کی بھی ہے تو جو پرسکرائبر ہے جو کنسلٹنٹ ہے وہ پیشنٹ کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر ایک افورڈنگ کلاس کا پیشنٹ ہے اس کو ملٹی نیشنل کا برینڈ لکھے گا اگر کوئی لو انکم کروک کا ہے تو اس کو وہ نیشنل کمپنی کا برینڈ لکھے گا تو ڈاکٹر کسی ایک کمپنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کمپنی کا لکھ رہا ہے لیکن جب یہ چیز صرف وہ جنیرک نیم لکھتے گا اگر وہ فارمیسی پہ جائے گا تو پھر جیسے کہ ڈاکٹر کسی ایسا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو چین فارمیسیز ہیں یا جو بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ تو کالیفائیڈ فارمیسیز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن 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 بڑے شہروں میں بھی جہاں پہ کالیفائیڈ فارمیسیز وہاں پہ کالیفائیڈ ڈاکٹرز میں شاید کم ہوتے ہیں جن کمپنیز میں یہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جہاں پہ جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو فارمیسیز پہ چوبیس گھنٹے اگر کھلی ہے تو چوبیس گھنٹے فارمیسیز وہاں موجود ہے تو اس چیز کو لانے سے پہلے گورنمنٹ کو یہ انشور کر رہا ہے کہ تمام فارمیسیز پہ کالیفائیڈ فارمیسیز جو ڈسپینس کر رہے ہیں وہاں موجود ہوں نمبر ٹو جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جالی عدویات یا جو سمگل عدویات ہیں وہ جب تک روک تھام نہیں ہوگی تو اگر خالی پرسکرپشن لے کے ایک پیشنٹ چلا جائے گا اور اس ایک فارمیسی پہ جاتا ہے جہاں کالیفائیڈ فارمیسیز نہیں ہے تو وہ ایک ایسا کوئی بھی برینڈ دے گا اس پہ کیا شورٹی ہے ڈاکٹر کو کہ اس کو جالی عدویات دوا نہیں مل رہی یا کسی ایسی کمپنی کی یا کوئی سمگل پرادک نہیں مل رہی تو یہ چیز ابھی جب تک کہ یہ پورا سسٹم چین نہیں ہو یہ نہیں پریکٹیکل نہیں ہے اور اس کو پتاک نہیں رہے کے ایک سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ ابھی بھی میرے ذہن میں موجود ہے میں ڈاکٹر سلمان کے سامنے رہتا ہوں ڈاکٹر سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ایک مریض کو دوائی تجویز کرتے ہیں اور آپ کے سامنے چار یا پانچ یا دس برینڈ ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک برینڈ کی دوائی تجویز کر دیتے ہیں اس مریض کو آپ پرٹیکلر اس برینڈ کو کیوں تجویز کرتے ہیں کیسے چوز کرتے ہیں کس کرائیٹریا پر یہ برینڈ جو ہے یہ بہتر ہے یا اس برینڈ کو ہم تجویز کریں گے بہت خوبصورت بات کی آپ نے بڑا اہم سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کی کلیریٹی نہ ہونے کے باعث ہی ہمارے بہت سارے لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید ڈاکٹرز پتہ نہیں کتنی بڑی پریکٹرس ہے برینڈ سے پیسے لینا حالانکہ حقیقت میں ایسا میں سچی بات بتاؤں کہ یہ بہت بڑا ایشو بھی نہیں ہے اور بہت بڑی تعداد بھی نہیں میں جاتے ہیں والفتہ سٹور پہ جاتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل برینڈ خرید لیتے ہیں وہ دکان پہ ڈاکٹرز آپ میں بیس کروں گا کہ آپ برینڈز کے رام سے بدہ اوٹ ٹیکنگ دا نیم آف اینی شاپ سیمیلیرلی آپ نے ایک وائٹننگ کریم لینی ہے وہ آپ کے پاس ایک وائڈ رینج ہے جو امپورٹیڈ ہے وہ زیادہ قیمتی ہے اب یہ ان کی مارکٹنگ اتنی شاندار ہے کہ یہ بغیر دیکھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا یہ اتنی کومن یوٹیلٹیز ہیں کہ لوگوں کو اس کا پتہ ہے جہاں تک میڈیسن کی بات ہے میڈیسن کے سب سے پہلے ڈاکٹر یہ لکھنے پہ مجبور کیوں ہوئے ہیں دیکھیں چند پرسنٹیج اور چند پرسنٹ آف دا پیپل کو آپ ایشو بنا کر اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سارے پروفیسر اور اماندار ترین پروفیسر بھی ایک برینڈ کو ترجیح دیتا ہے ہم اکسپٹ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ برینڈ یہ ہماری میری میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور سارے ڈاکٹر صاحبان ہی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ برینڈ ایسے ہیں کہ اس کی دوائی فوری اثر کرتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو لوکل آپ کے بھاٹی سے بھی ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کے لنڈے بزار کے پیچھے پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن یہ نظام کہاں خراب ہے ڈریپ میں خراب ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریجسٹر ہو جاتی ہیں کمپنیز اور یہ بڑی ذمہ داری سے کہتے ہیں وہی دوائی وہی سالٹ کمپنیز کا فرق ہے اور علاج نہیں ہوتا اب ایک میری آپ سے گزارش کیا ہے سب سے زیادہ اپنی ریپوٹیشن کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے اگر ایک ڈاکٹر ہے پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہے وہ دوائی اچھی نہیں دے رہا اور اس سے لوگوں کو آرام نہیں آ رہا ہاں کنیو ایکسپیکٹ کے لوگ دوبارہ اس کے پاس پرائیویٹ پریکٹس میں آئیں گے اچھا بڑا کومنلی کہا دیا جاتا ہے جی بہت بڑے پروفیسر یہ پریکٹس کر رہے اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مریض صحتیاب نہیں ہو رہے اور اگر ان کے مریض صحتیاب نہیں ہو رہے تو بہت بڑے پروفیسر کیسے بن گئے تو یہ بہت بہت بڑی میتھ ہے اور میں ایک بات آپ کو اور واضح کر دوں بہت سارے برینڈز ایسے ہیں جو ریسرچ برینڈز ہیں وہ برینڈز ہیں جنہوں نے اس بیماری پر اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر سٹیڈیز کی اور سٹیڈیز کو پبلک کیا اب وہ اس پر لیڈنگ برینڈز ہیں اور یہ صرف پاکستان نہیں یہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ریسرچ برینڈز ہوتے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا اور کیا جانا چاہیے اور سپیشلی جب آپ کا پیشنٹ افورڈیبل ہے تو آپ کو اچھا ایپیٹر برینڈز دینا چاہیے یہ جو ڈرائپ کی ایک ایڈوائزری آئی ہے کہ آپ جنریک نیم کے ساتھ تجویز کریں یہ غلط ہے ڈرائپ ایک پولٹی سائزڈ دارہ ہے ڈرائپ میڈم نوشین نے یہ بات میں نے کرنی تھی تو سب نے پہلے ہی کر دی ڈرائپ نے ایک تو پولٹیکل موو کی نمبر ون نمبر ٹو کچھ لوگوں نے جو بڑی دیر سے اس کو مومنٹ بنا رہے ہیں اور وہ یونینز اور سیاست بازی کر رہے ہیں اس ایک سجیسشنز کو بڑی پولٹیکل موو بنا کے پیش کیا اور وہ بڑے شاندار لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ان کی میڈیا کیمپین بڑی اچھی ہوتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا اس کو موو بنا ہے کچھ بھی نہیں ہے that is just a piece of paper نمبر ون ڈرائپ کے پاس authority نہیں ہے competent authority نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے letters جاری کر سکے سجیسشنز دے سکے ہمارے department ہے health ہے نوشین حامل صاحبہ ہیں یہ مطلب یہ تو ڈسی این گورنمنٹ نہیں کرنا ہے who is ڈرائپ to decide ڈرائپ سب سے پہلے یہ میڈم نے بات شروع میں ہی کہہ دی میں نے یہ ڈیمانڈ کرنی تھی سب سے پہلے ڈرائپ کے اندر اچھی legislation لانے کی ضرورت ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو یقین مانے تین تین کمروں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں وہاں میڈیسن تیار ہوتی ہے اور وہ پاکستان میں ریجسٹر ہو جاتی ہے پوری دنیا میں ایسے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ قانون نافذ کرنا ہے کہ آپ generic name کے ساتھ میڈیسن تجویز کریں تو اس سے پہلے یہ قانون بنائیں اور اس میں شفافیت لے کر آئیں کہ جو کمپنی ریجسٹر ہو رہی ہے وہ میڈٹ پر ہو رہی ہے اور اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے اچھا not only this let me again clarify کہ generic name اچھا آپ beautifying creams کے نام تو generic وہ رکھ سکتے ہیں مارکیٹنگ میں میڈیسن کا کسی عام آدمی کو who will decide then the name of medicine اگر ہم generic لکھ دیتے ہیں why medical store then who are they to decide آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو medical store پہ بندہ کھڑا ہے وہاں پہ بھی qualified بندہ کھڑا ہے why are they why not doctors who give them the right and who snatches this right from the doctors ایسا کو right ہے ہی نہیں جب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کیا اس کی کموریلٹیز ڈاکٹر سے زیادہ اچھی ہیں ڈاکٹر زیادہ گندے ہیں یا اس کو کوئی ایتھیکل اور بہیویئیل کراسیز زیادہ دیں گے why is this پوری دنیا میں یہ debate نہیں ہے then why is this debate is being created in پاکستان ایسی debate ہونی ہی نہیں چاہیے اور سب سے پہلے یہ ریسرچ کرنی چاہیے یہ جو بار بار کہا جاتا تہائف لیے اگر جو بندہ تہائف لیتا ہے وہ ٹھیک علاج نہیں کرتا اگلی دفعہ اس کے پاس مریضی نہیں آتی یہ تو ایک آپ کے سامنے اب تو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم آگیا ہے چلیں پھر آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں دنیا بھر میں جو پریکٹس ہو رہی ہے اس کے برقس یہاں پر زیادہ دویات کیوں تجویز کر دیتے ہیں چار پانچ چھے گولیاں ایک بندہ کھا رہا ہوتا ہے ایک وقت میں تو یہ پریکٹس کیوں ہے ایک تو میں آپ کے سامنے ڈاکٹرز کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں گا اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ کیسے میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سب ڈاکٹرز اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا سوال تھا یہ آرگومنٹ بلکل صحیح معلوم ہوتا ہے یا اس میں وزن معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک میڈیکل سٹور پہ کھڑا وہ فارمسیسٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس سامنے والے شخص کو میں نے کونسی کمپنی کی دوائی بیسنی ہے تو ڈاکٹر کیوں نہیں کرے گا اس میں پھر کیا مزائکہ ہے اور اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر مرات لیتا ہے تو وہ میڈیکل سٹور پہ کھڑا فارمسیسٹ بھی لے سکتا ہے اس کو کیسے رکیں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر نوشین صاحبہ ابھی جو گفتگ ہوئی ہے میں کچھ اور پوائنٹس کی در بڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اگر اس کو آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں اور جو جواب دے دیں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ڈراب یہ ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا لیٹر جاری کرے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جنریک نیم لکھ کر دے گا برینڈ نیم نہیں لکھے گا تو پھر آپ ایتھارٹی ڈاکٹر سے لے کر کس کو دے رہے ہیں اور کس قیمت پر دے رہے ہیں دیکھیں بھی جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی بائنڈن قسم کا نوٹس نہیں تھا ایک ایڈوائزری کی جس پہ ابھی ڈاکٹر باؤن نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں مگر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت بڑے سکیل کے اوپر ریفارمز کی ضرورت ہے اور ڈراب بے شفو ادارہ ہے جس میں بہت بڑے سکیل کے اوپر ریفارمز کی ضرورت ہے یہ ایک دوہزار بارہ کے ایکٹ کے پہت جو چل رہے ہیں اور اس کی جو پرائسنگ پولیسیز بغیرہ ہیں اور دوسرے جو اس میں مختلف تیرہ شوڑے ہیں جو کہ ڈراب کے نیتے چلتے ہیں ان میں بہت زیادہ چینجز کی ضرورت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج تو کسی حکومت میں یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں لیا کہ ڈراب جیسی بڑی ایک آثورٹی کو چیلنج کر کے اور اس کے اندر ریفارم پلانے کی کوشش کی جائے تو ڈوٹس اہب آپ یہ کہہ رہی ہیں پھر تسلیم کر رہی ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈراب کی اس ایڈوائزری پر کام کیا جائے انٹے انلیس کے وہ ساری چینجز نہ آ جائیں جو آپ سمجھ رہی ہیں یہ لیجسلیشن کے تھو یہ ہوگا کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں جو میڈیسنز بن رہی ہیں وہ ہر کوالٹی کی بن رہی ہیں کیونکہ جو رو مٹیریل ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتا ہے ہمیں جو اس کا ایکٹی فارمسوٹیکل انگریڈینٹ ہے وہ باہر سے انپورٹ کرنا پڑتا ہے اب کوئی کمپنی جو ہے وہ کوئی چائنہ سے لارہی ہے کوئی جپان سے لارہی ہے کوئی انڈیا سے لارہی ہے تو پرائسنگ کا ڈفرنس تو وہیں شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کوالٹی اور فیکٹریز جو ہیں فارمسوٹیکل انڈسٹریز کی وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر قسم کی فیکٹری ملے گی آپ نے ابھی خودی ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے فیسیلیٹیز میں بنی ہوئی ہے اور ایک اور پہلی فارمسوٹیکل انڈسٹریز بھی ہے تو جب ان کی کواسٹنگ اس کی وجہ سے فرق آتا ہے تو پرائسنگ میں اٹومیٹکلی ایک بہت ڈراسٹک فرق ہے کہ وہی گولی آپ کو دس روپے کی بھی مل رہی ہے اور وہی گولی آپ کو سو روپے کی بھی مل رہی ہے پر وہ بیسیکلی اس کی فیکٹری کی قولیٹی ایمپورٹ آف جو اس کا ایکسیو انگریڈینٹ ہے جو کہاں سے آ رہا ہے رو مٹیل کس ملک سے لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے پرائسنگ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان سب کو سٹینڈرائز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس چیلنج کو لیا اور انشاءاللہ اصولی طور پر دیکھیں جو کمپنی آپ کے پاس آ کر ریجسٹر ہو گئی یعنی جس نے آپ کے میار کو حکومت کے کی تمام کریٹیریہ جو ہے اس کو میٹ کر لیا وہ چیک لیسٹ ہوگی نا آٹھ دس چیزیں پندرہ چیزیں بیس چیزیں ہوں گی جس نے وہ مرانہ عبور کر کے کالیفائی کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب ایک صف میں آ کر کھڑے ہو گئے پھر تو سب کی پرائسنگ جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے اب ابھی انٹی وائرل انجیکشن ایک لگتا ہے کوویڈ کے مریضوں کو وہ ایک ساڑھے پانچ ہزار روپے کا بھی ہے اور وہی فورمولا جو ہے وہ 3500 روپے میں ملتا ہے اور اسی طرح سے ہر دوائی میں یہ معاملہ ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی جن انٹی وائرل انجیکشنز امڈی رسار کی آپ بات کر رہے ہیں یہ امدلہ اللہ اس کوویڈ کے زمانے میں ہی پہلی دفعہ پاکستان میں منفیکچر ہونا شروع ہے اور اس کی پرائس میں کئی گناہ کمی ہو گئی ہے جب کوویڈ شروع ہوا تھا تو یہ باہر سے امپورٹڈ فارم میں آ رہا تھا اور ہمیں باہر سے بہت مہنگے داموں خریدنا پڑا تو اور اب اس کی پرائس بلکل کئی گناہ کم ہو گئی ہے پاکستان میں لوکل منفیکچر ہو رہے تو ہمیں اس قسم کے مزید انیشیٹیوز کی ضرورت ہیں اور بلکل اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے سمجھیں کہ کوویڈ جو بہت بڑا چیلنگس ہے اس میں سے بہت ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو میڈیسن کمپنیاں ابلائج کرتی ہیں چلے میں برائب کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن ابلائج کرتی ہیں ان کو ٹورز کراتی ہیں ان کا خرچے اٹھاتی ہیں ان کو گاڑیاں گفٹ کرتی ہیں تہائف جیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ پھر ان کی عدویات کو تجویز کرتے ہیں یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے جی یہ بلکل مسئلہ ہے مگر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سب ڈاکٹر جیسے نہیں کرتے ہمارے زیادہ تر ڈاکٹر جو ہیں وہ بلکل ایتھیکل پریکٹس کرتے ہیں مگر ایک فریکشن ہے جو کہ اس قسم کی پریکٹس کرتا ہے اور مہنگے برینٹ جو ہیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں بلکل یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کو چیک ایم بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے مگر ہماری بعض لوگ خود بھی بائی چوئس بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک ان کو کوئی مہنگا برینٹ لگتے ہیں ڈاکٹ سب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایسی میڈیسن کمپنیز بھی ریجسٹر ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جو سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتی ہیں جیسے یہاں ابھی ڈاکٹر سلمان نے کہا کہ دو کمروں کی ایک فیکٹری بنی ہویا اور اس نے بھی ریجسٹر کروا لیا خود کو تو کیا یہ پرابلم ہے پاکستان میں جی ہے مگر جو اس قسم کی فیکٹریز ہوتی ہیں وہ یوشلی نورمل سمپل قسم کی میڈیکیشنز بناتی ہیں جنہوں نے انجیکشنز بنانے ہیں یا جنہوں نے انٹی بائیٹک سمپل میڈیسن کیا ہوتی ہے جانی تو وہ انسان کے جسم ہے نا جی نہیں اگر آپ پیرا سٹیمول دیکھیں تو اس کا ایک سمپل انکریڈینٹ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی فیکٹری میں بھی بن سکتا ہے مگر اگر آپ نے انجیکشنز بنانے ہیں یا انٹی وائرلز بنانی ہیں یا انٹی بائیٹک بنانی ہیں تو اس کو آپ کے لئے کنٹرول ٹیمپریچر اور ایک کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ دیفنیٹلی اس کا فرق پڑتا ہے اس لئے یہ ڈیفرنٹ نیول کی فیکٹریز ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی عدیات ہیں اس لئے انجیکٹیبلز کے لئے ڈیفنیٹلی آپ کسی دو کمروں میں نہیں بنا سکتے وہ تو ایک ٹرائم ہوگا اس کے لئے آپ کوئی کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے ہائیجینک کی تمام چیزیں چلیں ڈاکٹر کیسے صاحب چیک ہے ڈاکٹر کیسے صاحب کیا یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں جو عدویات ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں اس کے جانچنے کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہے کہ یہ اس مریض کے لئے یہ صحیح میڈیسن تجویز کی گئی ہے یہ غلط میڈیسن تجویز کی گئی ہے اور پھر اس کے جو اثرات ملتب ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں اس کی ویرویشن کا کوئی سسٹم میکنزم پاکستان میں موجود نہیں ہے دیکھیں اصل بات ساری یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو یہ نا اس کررے ارسک پہ بہت ہی ایک یونیک آدمی ہوتا ہے ایک یونیک آدمی ہوتا ہے جس پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے پاکستان میں بھروسہ اور اگر آپ کہیں تو اور بہت ساری زبان میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک انڈیویجیل طور پہ گھر کی تربیت اور اس کا بڑا عمل داخل ہے آپ اس کو جانچ نہیں سکتے کسی طریقے سے بھی میں ایک ڈاکٹر ہوں مجھے پتا ہے میرے پاس یا اور جتنے بھی ڈاکٹرز ان کے پاس اپنی بیوی بہن آپ کو لوگ ہوا پردے کی پیچھے کھڑے انتظار کرتے ہیں ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے کہ اس بھروسہ کو کتنا وہ بریچ کرتا ہے کتنا وہ توڑتا ہے کس طرح سے وہ اپنی پیکٹیس کرتا ہے یہ انڈیویجیل کا بڑا عمل داخل ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ جس موضوع پہ اسد آپ نے ٹاپک پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہ ایک ایسا موضوع نہیں ہے ہاں جب اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی ایک کویکس نہیں موجود ہوتا اس تائی ڈاکٹرز اس کو کہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کہلاتا ہے ساڑھے چھے لاکھ پاکستان میں پیکٹیس کرتے ہیں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں حکیم صاحب جو ہے وہ انجیکشن بھی لگتے ہیں ایک سرے بھی کراتے ہیں سی ٹی سکین بھی کراتے ہیں ہماری ڈاکٹرز وہ بھی کرتے ہیں ایک خبر آج سے دس سار پہلے اسد ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک خبر چلی کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب نے وہ پیر مریدی کر کے اور پتہ نہیں کیا 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 اس کی تصویریں آئیں عجیب عجیب طریقے کے اخبار میں چھپ گئی اور میں اس وقت کراچی کا سیکٹی تھا لوگوں نے کہایا دیکھیں ڈاکٹرز حضرات کیا کر رہے ہیں بڑا ایمیج ڈاکٹروں کا خراب ہوا میں اس کے پیچھے لگا رہا کہ یہ کون ڈاکٹر ہے اس کے کیا گھر کی تربیہ تھے کیسا ڈاکٹر ہے پتہ یہ چلا کہ جی وہ اس نے کوئی تین مہینے کا ہوپیتی کا کورس کیا اور وہ علاقے میں ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا اور اس کا نام صرف ڈاکٹر فلانا ڈاکٹر فلانا پاکستان کے اندر ماظرت کے ساتھ نوستین صاحبہ سے ماظرت کے ساتھ اور تمام پولٹیکل پارٹیز کے ماظرت کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں ہیلتھ پرائیورٹی پہ نہیں ہے میں آپ کو ساب بتا رہا ہوں لوگوں کو مرنے دیا جاتا ہے اسپتالوں میں اسپتالوں میں جو گائنی وارڈ ہے اس کا حشر کیا ہے پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں ہم تو بہت معمولی سی چیزوں پہ لے کے بیٹھ گئے ہیں نوشین صاحبہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا یہ تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بات کریں گے جب لیجسلیشن یہ لیجسلیشن بنتی کا ہے صحیح ہے مگر یہ دونوں جو ڈاکٹ ساب آپ بات کر رہے ہیں لیکن آج میں نے یہ مختلف موضوع چنا ہے کیونکہ یہ بھی اپنے طور پر اہام ہے کیونکہ اسی میں ایک نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ غیر ضروری طور پر ایک تحقیق بتاتی ہے کہ پچانوے فیصد انجیکشن پاکستان میں غیر ضروری طور پر لگا جاتے ہیں اور ہمارے عام لوگوں کا بھی مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر سلمان صاحب عام آدمی کا بھی مسئلہ یہ ہے جب تک اس کو انجیکشن نہ لگے اس کو تسلیح نہیں ہوتی اور کہتا ہے مجھے انجیکشن لگائیں اورل میڈکیشن پر وہ بلیو نہیں کرتا تو یہ آپ کیا پیشنٹ کی تسلیح کے لیے بھی غیر ضروری طور پر انجیکشنز آپ کے خواہر میں لگتے ہیں سر سب سے پہلی بات یہ ہے میں دو منٹ آپ کو لوں گا میں ڈاکٹر سلمان آپ کے بات واپس آتا ہوں میں ڈاکٹر سلمان آپ کے بات واپس آتا ہوں آپ بار بار کسی ایک تحقیق کا ذکر کر رہے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کے ریفرنسیز کیا ہیں اس کی آتھنٹی سیٹی کیا ہے کی کس نے آئی تک نہیں پتا اس ایک ریسرچ کے علاوہ بہت ساری ریسرچز اندہ فیور آف دا ڈاکٹرز بھی ہیں وہ ایک ریسرچ بالکل ہے سوشل میڈیا پر بھی شیئر ہوئی ٹی ویز پر بھی چلی پتہ نہیں آپ وہ کی صدارے نہیں کی میں ایک جو تحقیق کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایک پاکستان جنرل آف میڈیکل سائنس ہے اس کے ایک شمارے میں یہ شائع ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے اس میں جو ہے وہ کام کیا پاکستان کے ڈاکٹرز سے جنہوں نے اس پر کام کیا بارا لیا ہے رپورٹ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں یہ بھی تھی کہ جناب آپ کا جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ سمال الفیبیٹس نہیں آپ نے لکھنے آپ نے بڑے لکھنے اس طرح کی چیزیں ملا ملوکہ وہ ساری مرتب ہوئی تھی کچھ اس کے منٹس میں نے دیکھے تھے تو پاکستان میں تو یہ بھی ریسرچ نے اگلے دن کہہ دیا کہ جو آئی تک کے معروف اور سب سے مقبول سی ایم ہیں وہ عثمان بزدار صاحب ہیں تو پلیز یہ ان ریسرچز کے اوپر اتنا اپنا ریلائے نہ کریں یہ ریسرچز ساری کے ساری آپ کو بتا بائس بھی ہوتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر عثمان احمد رضا ہیں جو اس تحقیق کے مصنف ہیں پشاور میڈیکل کالج کے میں ریسرچ کو مانتا بھی نہیں ہوں وہ ایک پرائیویٹ پرسنل ریسرچ ہے یہ کسی ایک ادارے نے نہیں کی لیکن آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ضرور طور پر انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے سر میری بات سنے بلکل لگایا جاتے ہیں لیکن اتنی بڑی پریکٹس کہہ دینا کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو سرکاری اسپتالوں میں اتنا رش کیوں ہے ایک بیٹے کے اوپر چار چار مریض بیچارے کیوں لیٹے ہوئے ہیں اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو آج مطلب سب سے زیادہ علاج بھی ہے یہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں بلکل ہو رہا ہے میں اگین کہتا ہوں فیو پرسنٹس آف دا پیپل سمال پرسنٹیج اس ڈوئنگ اس کو جنرلائز نہیں کرنا وہ تو آپ کے جنرلی معاشرے کی اقدار آپ کمپیرٹیو ٹوی ٹوی ویور سوسائٹی دیکھ لیں یہ ڈاکٹرز بھی اسی سوسائٹی میں سے آنے ہیں اس پروفیشن کو اللہ کیوں کرتے ہیں جتنے کا آپ کے معاشرے میں جھوٹے لوگ ہیں اتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹرز میں بھی ہوں جتنے آپ کے معاشرے کی اخلاقی اقدار گرگی ہیں اتنے پرسنٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹرز میں مگر ایک ٹیچر کے اخلاقی طور پر جو ہے وہ کرپٹ ہونے سے شاید کسی کی جان نہیں جائے گی میں یہ بات کہتا ہوں لیکن آپ کا پروفیشنل تھوڑا سا رسکی پروفیشنل بلکل آپ نے بجاب فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ سارے کا سارا پروفیشنل بلکل نہ ایسا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے لوگ آج بھی الحمدللہ داکٹرز پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کرونا کی وبا میں جس طرح داکٹرز نے الحمدللہ پورے پاکستان میں سرو کیا ہے یہ آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جتنے ساری ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اور اس کو کسی بھی فورم سے کبھی سپورٹ نہیں ملتی اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ اس کو دوسرے معشرتی برائیوں سے کمپیر کر لیں یہ بہت کم ہوگا تیسری بات میں تو اس بات پہ بڑا واضح ہوں سر میں بڑا کلیر کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں پیشنٹ کی ہیلتھ سفر نہیں کرتی کیونکہ جگر وہ ڈاکٹر جس نے مرات لینی ہے کمپنی سے وہ کبھی اپنا مریض خراب نہیں کرے گا مریض آئیں گے دوائی بکے گی تو اس کو مرات ملیں گی اس کی اگین اگر مان لیں کہ کچھ دس پرسنٹ مرات لے رہے ہیں وہ وہی ڈاکٹروں کو کمپنیاں بھی مرات زیادہ دیتی ہیں جن کے مریض زیادہ ہیں اور جن کے مریض زیادہ ہیں ان کے مریض اسی نسبت سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پریکٹس اچھی ہے دیکھیں ڈاکٹر جو پرائیویٹ پرائیویٹ کو مرات ملتی ہیں سرکاریوں کو تو ملتی نہیں کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں تو دوائی کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہوتی ہے آج آپ سے ڈاکٹر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس رش ہے اس کا وہ جلدی ہمارے ہاں جو عام چلیں ایک تو ابھی ڈاکٹر کیسر بلکل صحیح کہا رہے ہیں کہ وہ کس ڈاکٹر کیا بات کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں شاید 50% سے زیادہ لوگ یہ میں اپنی observation کے بناناتے فگرر دے رہا ہوں غلط بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گلی محلے میں اپنے قریب ترین ڈاکٹر کے پاس یعنی hospital نہیں جاتے قریب ترین ڈاکٹر کے پاس جانے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں پر ان کی ہر بیماری کا حیراج ایک steroid کا injection ہوتا ہے جو کہ بے تہاشا لگائے جاتے ہیں اور وہ زکام بھی ٹھیک ہو جاتا بخار بھی ٹھیک ہو جاتا یہ ریجسٹر میڈیکل پریکٹیشنر کی بلکل پریکٹس نہیں ہے کہ وہ سٹیروائیڈز دے سٹیروائیڈ کے اتنے سائی ایفیکٹ ہیں اپنا شو کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری بات سر یہ ٹیکہ اور بوتل لگوانے کا الائی تو لوگوں کا شوق اتنا قومن ہے ہمیں سرکاری ہزپتال میں مار پڑ جاتی ہے مریض آکے ہیں پہلے ٹیکہ لاؤ بوتل لاؤ تو یہ تو یہ اس پہ آپ کا ہمارا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اگر اس کو لوگوں کو بتائیں آرام نہیں آتا تو وہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے اچھا نہیں یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم پبلک آویرنیس پہ کام کریں یقین مانے سرکاری ہزپتال میں ہونے والی لڑائیوں میں ففٹی پرسنٹ یہ ہیں کہ بوتل کیوں نہیں لائی تو ٹھیکہ کیوں نہیں لگایا یہ آپ کے کوئیکس نے آپ کے حکیموں نے اور آپ کے ڈسپینسر میں وہ نہیں ڈسپینسر کہتا ہے جو ریجسٹرڈ ہیں جو نہ ریجسٹر تین تین میں انہوں والے ڈسپینسر ہیں انہوں نے قوم میں یہ بات یاد دہانی کروا دیا ہے کہ ہر جلد مریضی کا علاج جو ہے وہ ٹیکہ ہے تو یہ تو دیکھیں ہمارا اس وقت عوام کا مسئلہ ہے اس کے اوپر میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر اجتماعی طور پر ایک اویرنیس کمپین رن کی جائے کہ ٹیکہ اور بوتل ضروری نہیں ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے چلی ہے میں ایک چھوڑا بریک لے دوں آپ کہنے سے کہ تحقیقی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ڈاکٹر زفر برزا صاحب جو کہ پاکستان میں معاملے خصوصی رہے ہیں پرائیم ایسٹر کے انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے دو سال پہلے ایک اپنی تقریر کرتے ہوئے اس کے کچھ پوائنٹس میرے سامنے ہیں اور یہ اتفاق سے نائنٹی فائی پرسنٹ انجیکشن والی بات ہے یہ ان کی تقریر میں تھی نہ کہ اس ریسرچ میں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں اور دوسرا انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی انہوں نے کہا کہ بیماریاں جو ڈاکٹرز کے انجیکشنز ہیں وہ بہت ساری بیماریاں پھیلانے کا اور باعث بن رہے ہیں پہ غیر ضروری عدویات جو ہیں وہ مزید بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں تو یہ چیزیں ایک کالیفائیڈ ڈاکٹر جو کہ ایک رسپونسیبل ایک عہدے پر رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں بہرحال میں ایک چھوڑا سا بریک لے کر واپس آتا ہوں کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈکٹر نرشین صاحبہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہے میں کوویڈ کی حوال سے ضرور بات کرنا چاہوں گا لیکن پہلے توقیر صاحب کے پاس میں جاتا ہوں توقیر صاحب ابھی جب ہم پرائسنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک میڈیسن کی پرائس کا تعیون کرنا ہوتا ہے تو فارمسیوٹیل کمپنیاں کیسے تعیون کرتی ہیں مثال کے طور پر ایک ٹیبلیٹ 20 روپے کیا اور ایک ڈیڈھ سو روپے کیا اور ایک چار سو روپے کیا ہے اور سیم اس کا سالٹ ہے تو آپ چلیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فیکٹری زیادہ اچھے محال میں میڈیسن بنا رہی ہے یا کچھ شیستہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے اگر انگریڈینٹس وہ ہی ہیں جو بیس سو روپے کی ٹیبلیٹ میں موجود ہیں جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فارمسیوٹیکل انڈسٹری یا کمپنیز پرائس کا تائین نہیں کرتی جب ایک دوا کی ریجسٹریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈرائپ میں ایک پرائسنگ کمیٹی ہے پورا بورڈ ہے جس میں بارہ تیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے پرائس تائین کرتے ہیں اچھا پرائس کیسے تائین ہوتی ہے اس میں ایک فارمولا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہاں پر پرائس کیا ہے اور ایک فارمولے کے تحت جو کہ میں بھی یہاں ڈسکس نہیں کروں گا ٹائم نے ایک فارمولے کے تحت پرائسنگ بورڈ جو ہے وہ ایک میڈیسن کی پرائس فکس کرتا ہے اور اس کے پھر وہ اپروول کے لیے کیابنیٹ میں جاتی ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ڈرائپ میں کوئی ایک جیسے ایک میڈیسن ہے سپرو فلاکسسن ہے تو اس کی جو پرائس فکس ہوگی وہ آج اگر میں اپلائی کرتا ہوں یا چھے اور کمپنیز میڈ کرتی ہیں انہوں سب کو ایک ہی پرائس ملے گی اور اس کے جو اپی آئیز ہیں وہ پاکستان میں جیسے کہ ابھی نوشین حامد صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہمارا راو میٹیریل ہے وہ انڈیا چائنہ سے ہی آتا ہے اور وہ بہر اور لے ساری کمپنیز جو ہیں وہ اسی سورس سے دو تین سورس سے وہیں سے مگڑا رہی ہوتی ہے تو پرائس فکسیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ گورنمنٹ پرائس فکس کرتی ہے میڈیسن کی اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو وہ دس روپے دے رہی ہیں کسی کو سو روپے دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایک فارمولے کے تحت درائب جو ہے وہ پرائس فکس کرتی ہے صحیح ہے مگر ایک پھر یہ انڈسٹنگ دوسرا ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہوں جی کہیے دوکٹ کی توقیر صاحب کہیے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو جنیرک کا یہ بات کر رہے تھے تو نوشین حامد صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ صرف ایڈوائیڈری اور لیجسلیشن میں جائے گا میں تو یہ کہتا ہوں لیجسلیشن میں کیوں جائے گا پہلے تو یہ کہ اس کا اوبجیکٹف کیا ہے یہ جب ہمارے جب یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں کہ آپ کے پورے پاکستان میں کالیفائیڈ فارمسسٹوں اور اگر آج ہم کہہ بھی دیں گورنمنٹ کہتی ہے جی ہو تو اتنے فارمسسٹ آئیں گے کہاں سے نمبر ون نمبر ٹو ملک سے جالی عدویات ختم ہو جائے اور نمبر تھری سمگل عدویات ختم ہو جائے اگر آپ کہہیں کہ یہ سب چیزیں کرنے سے پہلے اگر یہ قانون لائے گیا تو کاؤنٹر پروڈکٹف ہو جائے گا ہاں اور دوسرا یہ کہ اس کا اوبجیکٹف کیا ہے کہ آپ ڈاکٹرز جو کہ آئی تینگ دی آر مور رسپونسیبل اور ان کا پروفیشن ہے آپ اگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں دیں اس کا بینیفٹ کیس کی امپلیکیشن تو دیکھیں کہ ہمارے جیسے کانٹری میں کیا ہوگی اور آئی تینگ کہ ابھی جو پرائم میسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو اس پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے یہ جالی عدویات ہیں پھر یہ کہ ہمیں ڈرائپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دی ہافٹو انکریز دیئر فورس اور رسورس کہ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں کہ دوائیوں کی عدویات کی میار کو کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے تو ہیلتھ سسٹم کو صحیح کرنے کی ابھی اور بہت سارے جو ہیں وہ بہت سارے اس پہ اور طریقے بھی ہیں اور بڑے مسئلوں اس کو پہلے ریزولف کیا جائے یہ نون ایشو ہے مگر ساتھ میرا کوئسن کوویڈ کے حوالے سے جو کوویڈ کے بڑھتے کیسز ہیں یہ حکومت کے لیے کتنے تشویش کا باعث ہو رہے ہیں سپیشلی جو کراچی میں فورٹی پرسنٹ تک اگر پوزیٹیو ڈیٹ جا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے جو انفیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کیا کراچی بھی آپ کا کنسان ہے یا وہ سندھ حکومت پر چھوڑا ہو رہا ہے یہ بلکل سیڈرل گرمنٹ کمیسیوں انسی ایسی کا جو پلاتفارم ہے وہاں پہ ڈیلی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ریڈیو کیا جاتا ہے تمام پروینچیز بھی ان بود ہوتی ہیں اور انسی ایسی ڈیٹا جو بھی آتا ہے اس کی روشنی میں جو ایڈوائی ایشو کرتی ہے وہ پروینچیز کو بھی ایشو کرتی ہے سن کو بھی اور کراچی کے حالات جو ہیں وہ بلکل نوٹس میں ہیں اور ان کے بارے میں جو بھی ایڈوائیس ہوتی ہے وہ ان سیڈرل گرمنٹ جو انسی ایسی کے کرو سن گرمنٹ کو بھی دیتی ہے اور جہاں جہاں پر اس کو ضرورت ہے جوہاں ویکسین کے حوالے سے کیٹسنگ کے حوالے سے سیڈرل گرمنٹ اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اومیکرون کی جو فیف پیئر ہے فیف پیئر ہے وہ بہت تیزی سے پیل رہی ہے اور سچویشن سکسی تشویشناک ہے مگر صرف اس کے اندر ایک جو ہمی رفتہ بات ہے وہ یہ کہ اومیکرون کے کیسز بہت تیزی سے بیڑھ رہے ہیں مگر جو ہسٹیپلائزیشن ہے اسپیشل جو کرٹیکل کیر اکیپنسی ہے وہ کمپیرٹیو بہتر ہے کہ اس میں سیریوس نیس آف دیسیس سے ہے وہ ابھی اتنی ریپورٹ میں دھو بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین آمی صاحب ہمیں شرکت کرنے کے لیے توکیر الحق صاحب ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب اور ڈاکٹر سلمان عصیب صاحب بہت شکریہ اجاز دیجئے اللہ حافظ